بچوں کیسے ہم لوگ ٹھیک ہو چی بچوں میں امید کرتا ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے آج کے ویڈیو ہماری بہت سی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جو دوہزار پچیس کی ہماری پیرنگ سکیم ہے سیکنڈیر کیمسٹری کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ سکیم بھی شیئر کروں گا اور آپ کو کچھ موسٹ امپورٹنڈ قیسٹنز بھی ساتھ بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے چپٹر آپ چھوڑ سکتے ہیں ایون کہ آج میں آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ساری کی ساری ان اورگینک بھی اس دفعہ چھوڑ دو مینز پہلے چھے چپٹر آپ چھوڑ دو پھر بھی آپ یقین کریں کہ آپ ایٹی فائف میں سے ایٹی فائف مارکس لے سکتے ہیں تو آج ہم پیرنگ سکیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سیکھیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگ جانتے ہو ہمارے کیمسٹری کا جو پیپر ہے وہ ایٹی فائف مارکس کا ہے جس میں جو کوئیسن نمبر ون ہے ہمارا وہ ہیں ایم سی کیوز آپ جانتے ہیں سترہ ایم سی کیوز ہوں گے بچوں یاد رکھیے گا سترہ کے سترہ ایم سی کیوز ایکسرسائز کے ہوں گے ایک بھی ایم سی کیوز ایسا نہیں ہوگا جو اندر سے ہو اگر عام میں سے کوئی بچہ ایسا ہے جو رسک پہ ذرا یقین نہیں رکھتا پریشان ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاسٹ پیپر کے ایک دفعہ ایم سی کیوز پڑھ لے گا بس ادروائز کسی قسم کی کوئی اور بک ریڈی کرنے کی ضرور نہیں ہے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھیے گا یہ جو سکیم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہو یہ ہمارے پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ دوہزار پچیس میں پیپر دینا چاہ رہے ہیں آپ امپروور ہیں یا سیپ سکتے ہیں جس میں ہم آپ لوگ کو پریپریشنز کرواتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی بچہ گیس لینا چاہتا ہے تمام سبجیکٹس کے لیے تمام سبجیکٹس کے لیے ٹیس سیشن فرسٹ ویر سیکنڈیر کے لیے تو بچو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں میں اگر پیرنگ سکیم کی بات کروں تو بچو اس کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں آپ کے سترہ ایم سی کیوز ہیں جس میں سے ہر چپٹر میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا صرف ایک چپٹر ایسا ہے جس کا نام ہے سکسٹ تین اس میں سے آپ کے دو ایم سی کیوز آئیں گے اب میں بات کرتا ہوں شورٹ کیسنز کی اور آپ کے تین پورشن ہیں شورٹ کے جس میں پہلے پورشن میں بارہ ہوتے ہیں اور آپ نے آٹھ کرنے ہیں اب ذرا گوھر سے دیکھئے گا کہ وہ کون کون سے چپٹرز ہیں جن کو آپ نے کرنا ہے تو آپ کے یہ آٹھ شورٹ کیسنز بڑے آسانی سے اٹیمٹ ہو جائیں گے چپٹر ون سے دو دو میں سے دو چپٹر سیون میں سے بھی دو آٹھ میں سے دو نو میں سے بھی دو دس میں سے دو میز ان سارے چپٹر میں سے دو دو شورٹ کیسنز آنے ہیں تو میرے حساب سے آپ چپٹر ون اور ٹو دونو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے تو میری اس کو صرف اتنی سجیسن ہوگی کہ صرف اگر آپ ایکسرسائز کے بھی کر لو نا یہ شورٹ کیسن چپٹر ون اور ٹو کے تو آپ کے پھر بھی چوہیس کے ساتھ آپ کی چوہیس بھی بچ جائے گی اور آپ کو آٹھ سے بھی زیادہ شورٹ آتے ہوں گے اس کے بعد دوسرا پورشن اگین بارہ ہے اس میں سے آٹھ کرنے ہیں چلتے ہیں کون کون سے چپٹرز ہیں جی اگین ان میں بھی ہر چپٹر میں سے دو دو ہیں چپٹر تین ہے چار ہے گیارہ ہے بارہ ہے تیرہ ہے اور چودہ ہے ان سارے چپٹرز سے انہوں نے کہا جی دو دو شورٹ کیسنز ہم نے دینے ہیں تو اگین آپ تیسرا چوتھا جو چپٹر ہے آپ کا آپ اس کو سکپٹ کر سکتے ہو جو بچہ کرنا چاہے اپنی مرضی سے وہ صرف ایکسرسائز کے کوئیسن کرے سپیشلی وہ بچے جو پاسنگ ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ یار میرے تیس چالیس نمبر آ جائیں وہ اس کے ایکسرسائز کے لازمی کر لیں کیونکہ ان کو پھر تھوڑا آرگینک میں ایشو آتا ہے اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس آخری پورشن جس میں آپ لوگ کے نو ہوتے ہیں شورٹ بچو آپ نے صرف چھے کرنے ہیں وہ ہیں جی چپٹر نمبر پانچ اس میں سے دو چھے میں سے دو پندرہ میں سے دو اور سولہ میں سے تین اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اگر آپ پہلے دو چپٹر جو آپ کے تھے پانچ وان چھٹا وہ اسکپ کر لو اور ساتھ میں ایکسرسائز کے کوئیسن ان کے کر لینا بہت ہے پاس بچو ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کے لانگ کوئیسن کی اور آپ لوگ جانتے ہیں آپ کے ٹوٹل لانگ ہوتے ہیں پانچ اور اس میں سے آپ نے کوئی سے تین کرنے ہوتے ہیں اور اس میں بھی پارٹ بنے ہوتے ہیں اے اور بی تو میں اے بی تو نہیں بولوں گا آپ سمجھ آئیے گا جس چپٹر کو میں ون بول رہا ہوں پہلے میں سے بی آئے گا تو کہتا ہے جی جو پہلا کوئیسن ہے وہ ہوگا چپٹر ون اور ٹو میں سے ون کا اے اور ٹو کا بی پارٹ ہوگا اس میں اگر کوئی میں کبھی بھی ان آرگینک سجیسٹ نہیں کرتا آپ میں سے اگر کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے تو یہ والا کوئیسن بھی کر سکتا ہے اس کے اندر لانگ موسٹلی ون ایک ہے اور وہ ہوتی ہے آپ کے جی پوزیشن آف ہیڈروجن ایٹم might be possible بعض دفعہ ionization energy بھی آ جاتی ہے کوئی trend آ جاتا ہے melting boiling point والا oxidation state آ جاتی ہے اس میں بہت سارے questions بنتے ہیں لیکن جو آپ لوگ کا اس کے ساتھ چپٹر نمبر 2 ہے وہ اس میں سے صرف ٹوٹل چار لانگ بنتے ہیں ایک peculiar properties بریلیم کی لیتھیم کی ڈان سیل اور نیلسن سیل اس کے بعد اگر میں بات کروں دوسرے لانگ کی تو وہ ہے جی ساتھویں اور نومہ ساتھویں میں بھی تقریباً چار لانگ ہے most important isomerization ہے جو اس میں بھی geometric isomerism بہت زیادہ important ہے اس کے بعد habidization ہو گئی تمام types کے ساتھ اور reforming باز دفعہ جاتی ہے لیکن cracking اور petroleum بہت important ہے اگر میں 9 کی بات کروں تو 9 کے اندر کافی سارے لوگ ہیں لیکن جو most important ہے وہ ہمارے ہیں جو elektrophilic substitution reaction ہے benzine کے اور ان میں بھی especially جو federal craft alkylation اور asylation ہے وہ بہت important ہے stability اور benzine بھی بہت important ہے اور وہ جو habidization treatment ہے benzine کی وہ بھی اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ جو کیکیول structure ہے benzine کا یا جو straight chain structure ہے benzine کا وہ بھی long آیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی آپ کا تیسرا long آٹھویں اور بارویں میں سے again بہت سارے long مند سکتے ہیں یار اس میں جو most important ہے کوبز method ہے اگر پیپر بہت کسان ہو تو تینوں الکین الکین اور الکائن تینوں کی آپ کو پریپریشن آنی چاہیے کوئی کسی طریقے سے بھی کہہ دے گا کہ مجھے الکین بنا دو چار میتھر سے الکین بنا دو الکائن بنا دو ان کے reactions بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ convergence اور اگر میں ویسے کو most important اور بات کروں تو halogenation of alkyne بہت important مانا جاتا ہے acidic nature of alkyne بہت important ہے آپ لوگ کی جو polymerization reaction ہے alkyne کے وہ بھی بہت important ہے اس کے بعد ہے جی اگر میں بارویں کی بات کروں تو اس میں total چار ہیں جس میں سے دو بہت important ہے الدول اور کینیزارو بہت important اس کے ساتھ دو اور بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ ammonia derivative آ جاتا ہے تو بعض دفعہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے جی hello form reaction وہ بھی important ہے اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس chapter number جو آپ کا next long ہے وہ ہے گیارہ اور تیرہ میں سے یاد رہے جو گیارہ ہے اس میں صرف ایک most important ہے اور وہ ہے fermentation alcohol ethanol کی preparation اور اس کے ساتھ ایک phenol کے جو reactions ہیں جس میں especially آپ نے bake light اور picric acid بنانا ہے use the starting material phenol to synthesize picric acid and bake light وہ بھی بہت important ہے اس کے بعد ہے جی chapter 13 کی میں بات کروں تو میں یہاں کوئی fix نہیں کر سکتا زیادہ تر convergence آتی ہیں اس chapter میں سے بعض دفعہ ہمارے پاس جو carboxic acid کے reactions ہیں especially acetic acid کے وہ پوچھے ہوتے ہیں یا acetic acid کی جو synthesis ہے وہ پوچھی ہوتی ہے یا بعض دفعہ amino acid کی definition اور اس کی types مغیرہ وہ بھی پوچھ لیتا ہے اس کے بعد آپ کا آخری long pass energy chapter number five اور six اس میں بہت سارے long بنتے ہیں میں یہ کبھی کسی بچے کو recommend نہیں کرتا کہ یہ chapter کریں اگر کوئی بچہ آپ کوشش کیا کریں وہ بچہ specially جس نے 85 میں سے 85 لینے ہے وہ یہ چار پیر کر کے جائے بہت ہیں اگر آپ extra کرنا چاہ رہے ہو پانچ میں چھٹا بھی کر کے کوئی بچہ جانا چاہ رہا ہے تو اپنے کوئی past papers دیکھ لیں اس میں جو most repeated questions ہوں ان دو chapters کے وہ کر لیں تو میرے حساب سے اور اگر جو guests وغیرہ ہیں already میرے چینل پہ کافی سارے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ questions کے بارے میں ideal energy آ رہے ہیں کہ کون کون سے questions most important ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی سمجھ بھی آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you so much اللہ حافظ